عالم اسلام کے مسلمانوں کا ایک ایسا تہوار جس میں وہ سنت ابراہیمی کو ادا کرنے کے لیے اپنے جانوروں کو قربان کرتے ہیں اور اپنے رب کے حضور اس کی بہترین جزا کی امید رکھے ہوتے ہیں لیکن کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اس موقع پر فریج اور ڈی فریزر کی کم کولنگ پریشان کر رہی ہوتی ہے یا اسے تبدیل کرنے کی فکر لاحق ہوتی ہے تاکہ وہ قربانی کی گوشت کو کافی عرصے تک زخیرہ کر سکیں شاید انہیں معلوم نہیں کہ فریزر یا ڈی فریزر کو بار بار کھولنے سے گوشت کی تازگی اور غزائیت متاثر ہوتی ہے یہ انسانی صحت کے لیے نقصان دے ہیں اس حوالے سے ڈاکٹر نور محمد کا کہنا تھا کہ زیادہ عرصے تک گوشت کو فریز کرنا درست عمل نہیں کیونکہ اس میں وقت کے ساتھ ساتھ جراسیم پیدا ہو جاتے ہیں ایک حصہ غریبوں مسکینوں کا ہوتا ہے ایک رشداروں کا ہوتا ہے ایک اپنے گھر کا ہوتا ہے تو اس ایک حصے کو آپ رکھئے اور اس کو بھی ایک لیمٹ ایسا نہ ہوں کہ وہ مہینوں چلتا رہے آپ بھر لیں فریج کو اور ڈی فریزر کو نہیں ہفتے دس دن کا گوشت ہونا چاہیے ہفتے دس دن میں ختم ہو جانا چاہیے اور اگر ہم زیادہ عرصے اس گوشت کو رکھیں گے تو لازمی سی باتیں اس میں جو ہے وہ بات یا کالیٹی وہ نہیں رہے گی اور وہ گوشت بجائے ہمیں فائدہ دینے کے نقصان دے گا مدرنی چینل کے ناظرین ہمیں چاہیے کہ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے گوشت کو زخیرہ کرنے کی بجائے اسے تقسیم کر دیں